تیرہ اکاؤنٹس میں دو کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے ان اکاؤنٹس میں رقم مرکزی اکاؤنٹس سے منتقل کی گئے فواد چہدری نے رقم منتقلی پر وساحت دے دی بولے اصد کیسر امران اسمائل جیسے افراد کو نوٹس دیا گیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایف آئی ای نوٹس کیسے دے سکتا ہے الیکشن کمیشن نے سب کی اکاؤنٹس کا ایک ساتھ فیصلہ کرنے کی بات کی لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا الیکشن کمیشن نا اہل لوگوں پر مشتمل ہے ٹیم بنانے کا اعلان کر دیا کہا رانہ سناؤلہ، عطا تارڑ، حمزہ شہباز، احمد ملک نامزد ہیں امید ہے یہ لوگ پنچاب پولس کی تحقیقاتی ٹیم سے تعاون کریں گے فورن فنڈنگ کے اس کے بعد پی جی آئے بوکھلا ہٹ کا شکار ہے فورن فنڈنگ پر تقنیقی وجوہات کا بہانہ خلط ہے امران خان بتائیں کہ امریکی کمپنیز سے لاکھوں ڈالر کیوں لیے؟ فورن فنڈنگ کے ذریعے امران نے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی شوکت خانم کے نام کو فورن فنڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا رہنما نون لیگ عثمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا امران خان نے فورن فنڈنگ سے ملک کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی منفی سیاست کو فروغ دیا امران خان جلسوں سے اداروں کو بلیک میل نہیں کر سکتے بیرو نے ملک مداخلت کا جھوٹا بیانیاں پیش کیا پی ٹی آئی ورکرز امران خان کے بہتاوے میں نہ آئیں وہ ورکرز کو بد تہذیوی پر اکسانے میں مصروف ہیں ان کا ایجنڈا انتشار پھیلانا ہے جس کے بھیانہ کا نتائج سامنے آ رہے ہیں وزیر اطلاع تسند شرجیل میمن کی تنقید بولے ہیلیکاپٹر سانہے پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم سے قوم کی دلازاری ہوئی امران خان اپنی حرکتوں سے باس آ جائیں ترجمان پنجاب حکومت فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں فیصلہ سنایا جے ایو آئی اور جے ایو پی کو فورن فنڈنگ ہوتی رہی ماہ عمر قذافی سے سالانہ لاکھوں ڈالر لیے جاتے رہے کہا پی جی ایم جماعت امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی امران کو پھر وزیراعظم بنتا دیکھ کر مخالفین کی نیندے اور گئیں عام الیکشن میں پی ٹائے اکثریت سے کامیاب ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس میں تحقیقات کا دائرہ پی ٹائے قائدین تک پہنچ گیا ایف آئی نے سابق سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر اور میاں محمود الرشیب سمیت گیارہ افراد کو جمعیرات کو طلب کر لیا سابق گورنر سندھ امران اسماعیل اور سیما زیا کو بھی پیش ہونے کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن کا رات گئے اچانک ہنگامی اجلاس پی ٹائے ممنوع فنڈنگ کے اس سے مطالف ریکارڈ اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا خیبر پختونخواہ اسمیلی کے دو حلقوں کی درست حلقہ بندیاں چاری کرنے کی منظوری بھی دیتی گئے فواد صاحب احتیاط اچھی چیز ہے اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا مریم اورنگزیب کا فواد چہدری کے بیان پر رد عمل شیخ رشید کے بیان پر وزیر داخلہ رانا سناؤلہ برہم بولے مجرم آٹھ سال سے قانونی ٹیچ سے بھاگ رہے ہیں اسلامی ٹیچ دینے والے فنکاروں کو قانونی ٹیچ کی ضرورت ہے فواد چہدری نے کہا تھا کہ رانا صاحب اپنی اوقات کے مطابق بات کیا کریں پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈیول کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیز جسٹس آمر فارود گت کو سماعت کریں گے تحریک انصاف نے نو حلقوں کے لیے انتخابی شیڈیول کو موطل کرنے کی استعداد کر رکھی ہے قومی سنڈی کے نو حلقوں میں الیکشن پچیس ستمبر کو ہوں گے اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بار بچوں اور خواتین کو بھی نابکشا غصہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں چھے بچوں اور دو خواتین سمیت بتس افراد شہید ہو گئے دھائیسو سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے عدویات اور خوراک کی قلت اسرائیل نے اسلامی جہاد کی سینئر قیادت کے خاتمے کا دعویٰ کر دیا بے گناہوں کی گرفتاریاں بھی جاری اسرائیلی آبادکاروں کا مسجد اقصہ پر دعویٰ سینکرو افراد مسجد اقصہ کے آہاتے میں گھس کر دندرانے لگے پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں کی جانب سے اسرائیلی جاریت کی مزم کراچی میں آٹھ محرم الحرام کا جلوس نشتر پاک سے برامت ایمیجنہ روڈ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا سن بھر میں نو اور دس محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بند ہوگی پنجاب میں بھی نو اور دس محرم کے لیے سیکیورٹی پلان کی منصوری وزیرالہ پنجاب نے ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی موبائل پون سرویس بھی موتل رہے گا محرم الحرام میں محافل مچالس اور جلوسوں کے ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی ایجار مہنگائی کے باعث سبیلوں اور لنگر کا احتمام شدید متاثر ملک میں مہنگائی کے اسرات ہفتہ وار بازار تک بھی پہنچ گئے سبجیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں روان ہفتے بھی اضافہ پشاور میں سبجی کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے پیاز ایک سو بیس ادرک اور لیسن ساڑھے تین سو روپے فی کلو فروغ شہری مہنگائی کے باعث معمول سے کم خریداری پر مجبور شریف خاندان پنجاب حکومت کے نشانے پر تمام اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا سیکیورٹی پر معمول پانچ سو سے زائد پولیس اہلکار واپس لیے جائیں گے صرف بلو بک کے پروٹوکول کے مطابق سیکیورٹی ملے گی وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعلیٰ احدوں پر تائنات پچاس سے زائد افتران تبدیل کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ تیرہ اگست کی رات اسلامباد میں جلسہ عام کا اعلان چودہ اگست کا جشن جلسہ گاہ میں منائیں گے ملک بھر سے کافلے تیرہ اگست کو شہر اقتدار پہنچیں گے لوئے ردیر میں تحریک انصاف کے ایم پی اے لیا قتلی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے نامعلوم ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ سے چار افراد جانبہک منڈے والوں میں رکنے اسمبلی کا بھائی بھتیجہ پولیس اور لیویز کے اہلکان شامل سانگھر میں بے قسط عوام کی مجبوری بارش کی جمع پانی میں سے میت لے جانے پر مجبور میت کو قبرستان لے جانا کسی انتہان سے کم نہیں گلشن کمال کولونی کے منظر عام پر آنے والی ویڈیو نے انتظامیاں کی بے حیثی کو ظاہر کر دیا ملک میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ تین فیصد سے کم ہو کر دو اشاریہ نو ایک فیصد پر آگئے تو رشتہ چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چھے سو چوالے سے نئے کیسز رپورٹ ہوئے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی امریکی صدر جو بائیڈن کا کرونا وائرس کا ٹیس منفی آگیا ڈاکٹرس کے مطابق امریکی صدر دوسری بار منفی ٹیس آنے تک کرنٹینہ میں رہیں گے جو بائیڈن میں کس جولائی کو کرونا کا شکار ہوئے تھے امریکہ کا چین کو اشتیال دلانے کا ایک اور اقدام بھارت کے ساتھ چین کی سرحت کے قریب فوجی مشکیں کرنے کا اعلان غیر ملکی خبر اصائے دارے کے مطابق امریکہ اور بھارت کی مشترکہ فوجی مشکیں اکتوبر میں ہوں گی چین اور تائیوان میں کشید کی برقرار چینی پیپلز لیبریشن آرمی کی ایسٹن کمانڈ کی فوجی مشکیں جاری مشکوں میں زمینی اور سمندری حملے پر توجہ مرکوز تائیوان نے بھی جنگی تیار پروازیں اور بحری گشت بڑھا گیا کیوبا میں آسمانی بجلی گھڑنے سے تیل کے زخیرے میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا ایک سو اکیس افراد زخمی ہو گئے آگ پر کابو پانے کے دوران سترہ فائر فائٹرز لا بتا کولمبیا میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی سینکھوں گھر تباہ ہو گئے حکام کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ملک بھر میں پچھتر ماں یوم آزادی منانے کی تیاریاں زور و شوٹ سے چاری شہر شہر ایک قومی برچمور جھنڈیوں اور دیگر آرائشی اشیا کے سٹالز سچ گئے کراچی اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک بھر میں شہری بھرپور انداز میں جشن آزادی منانے کیلئے پرجوش ہیں میں چودہ گھر اس کی شیلٹ بھی لے لیے جھنڈیا بھی لے لیے اور میں اچھی طریقے سے سیلیبریڈ کرنی یہ چیزیں ساری اپنے بچوں تک کنورڈ کرنی چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ازادی ہمیں کس طرح حاصل ہوئے اس کو سیلیبریشن کیسے کرنے شہرمن تحریک انصاف عمران خان نے کےٹو کی دل پرید مناظر کی ویڈیو شیئر کر دی ٹویٹ پر ملک کے دلکش مناظر اور بارہ موسمیاتی زونز کو اجانگل کیا